گورنر ہاؤس کراچی میں وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک اور گورنر سن ڈاکٹر حشو طلبات خان کی ملاقات میں ٹارگیٹ کلنگ سے نمٹنے کے لیے اقدامات پر گفتوگو کی گئی ذرائع کے مطابق وزیر داخلہ نے وزیر حالہ ہاؤس میں امن امان سے مطالق اجلاس اور این پی کے وفت سے ہونی والی بات چیز سے مطالق بھی گورنر سن سے تبادلہ خیال کیا دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ ٹارگیٹ کلنگ میں ملوث افراد کے خلاف فخت کروائی کی جائے گی اس سے قبل ایمکی ایم کے وفت نے بھی رحمان ملک سے ملاقات کی وفت میں بابر غوری وسیم اپتاب اور سید سردار احمد شامل تھے اس موقع پر گورنر سن بھی موجود تھے ذرائع کے مطابق ایمکی ایم نے اپنے موقع سے آگا کرتے ہوئے وزیر داخلہ کو بتایا کہ شہر میں لسانی فسادات نکام بنانے کی ہر کوشش نکام کی جائے گی اور سازشی اناثر کا کلہ کامہ کیا جائے گا ان کا کہنا تھا کہ تمام چیزی جماعتوں کو الزام تراشی کا سلسلہ ختم کرنے کا پابند کیا جائے ملاقات میں ٹارگیٹ کلنگ کی غیر جانب دورانہ تحقیقات کرانے پر بھی اتفاق کیا گیا رحمان ملک کا کہنا تھا کہ ایمکی ایم حکومت کی مضبوط اتحادی جماعت ہے اور قیام امن کے لیے اس کی کوششیں قابل تعریف ہیں تمام اتحادی جماعتیں مل کر کراچی میں فسادات کی سازش کو نکام بنائیں وزیر داخلہ نے ایمکی ایم کے وفق کو یقین دہانی کرائی کہ لینڈ مافیا اور ڈرگ مافیا کے خلاف جلد ایکشن لیا جائے گا اے این پی سن کے صدر شاہی سید نے وزیر داخلہ رحمان ملک سے ملاقات کی ملاقات کے بعد میڈیا سے باتچیت میں شاہی سید نے کہا کہ کراچی میں بے گناہ لوگوں کے مارے جانے پر کسی کو خوشی نہیں جرائیم پیشہ افراد جس جماعت میں بھی ہوں ان کے خلاف بلا تفریق کاروائی کی جائے ٹیبل تاک ہی آلے واقعی ہم جو بولے جہاں بولے آپ آجائے بیٹھ کے اس مسئلے کا حل چاہیے مگر پارٹیوں سے بالاتر سیاری مبارا سے بالاتر ہمیں صرف اور صرف جو کریمینل لوگ ہیں وہ چاہے جس پارٹی میں بھی ہو چاہے جس قوم میں بھی ہو ان کو جو ہے ہم نے سب پارٹیوں سے بالاتر ہو گیا کہ فری ہم دینا ہے اپنے اداروں کو اداروں پر ٹرسٹ کرنا ہے وزیراعلا ہاؤز میں وزیراعلا سندھ قائم علی شاہ اور وزیراعلا رحمان ملک کی سربراہی میں اہم اجلاس ہوا جس میں کراچی میں غیر قانونی اسلح کی برامدی کے لیے حساس علاقوں میں آپریشن کرنے کا فیصلہ کیا گیا اجلاس میں صبائی وزیراعلا اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سربراہوں نے شرکت کی